شاعر لکھتا اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تاک تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا اور نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بچھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بچھایا نہ جائے گا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمکیا بچھے جسے روشن خدا کرے وہ شمکیا بچھے جسے روشن خدا کرے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلمِ کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ مکمل طور سے داخل ہو جاؤ اگر اللہ پر ایمان ڈکھتے ہو تو پنج وقتہ نماز کی پابندی کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رمضان کا ایک مہینے کا روزہ رکھا کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو اگر مالدار ہو تو زکاة دیا کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو رسول سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو شراب جوے سٹو سے بچا کرو پورے کاموں سے بچا کرو مکمل مسلمان بنو پورے مسلمان بنو آدھے مسلمان مت بنو قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ مکمل طور سے داخل ہو جاؤ آدھے مسلمان مت بنو بلکہ پورے پورے مسلمان بنو مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھو اور اللہ کی فرما برداری بھی کرو رسول پر ایمان بھی رکھو اور رسول کی اطاعت بھی کرو تب تم پکے مسلمان کہلاؤگے تب تم عزتدار مسلمان کہلاؤگے تب تم اچھے مسلمان کہلاؤگے آئے مسلمان آپ اپنے مذہب پر جتنا بھی فخر کرو کم ہے ادھر دیکھئے ہمارا مذہب خود بہتر ہے آپ کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے ہمارا مذہب صاف سترا ہے پاک اور پویتر ہے تم کو بھی پاک اور پویتر بنانا چاہتا ہے اسلام خود اچھا ہے تم کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے اسلام دنیا میں سب سے بہتر دین ہے تم کو بھی سب سے بہتر آدمی بنانا چاہتا ہے اس لیے مسلمان بنو پکے مسلمان بنو کچھے مسلمان مت بنو آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں آج ہمارا نام عبداللہ اور عبدالستار ہے لیکن قسم خدا آج ہمارا طریقہ حصہ ہے ہمارا کردار ایسا ہے کہ دنیا دیکھ کر مزاک اُرا رہی ہے وہ کام مت کرو کہ دنیا تم پر انگلی اٹھائے وہ کام مت کرو کہ دنیا دیکھ کر تمہارا مزاک اُرائے قسم خدا پہلے ہم ترینوں میں چلتے تھے گاڑیوں میں چلتے تھے لوگ ہماری عزت کیا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان شراب نہیں پی سکتا مسلمان جوہ نہیں کھیل سکتا مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا لیکن آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دنیا مزاک اُرا رہی ہے قسم خدا آج بھی تم عزت پہ سکتے ہو آپ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنِ تم سچے پک کے مسلمان بنو دنیا ضرور تمہارے قدموں میں جھکے گی دنیا تمہاری ضرور عزت کرے گی شرط یہ ہے سچے پک کے مسلمان بنو حدیث تو سناؤں گا لیکن آپ کو دو منٹ انتظار کرنا پڑے گا میری طرف دیکھئے آپ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا بام مسلمان ہے اس کا نام مسلمان نہیں ہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دل سے اللہ رسول سے سچی پک کی محبت کرے اور ظاہری زندگی شریعت کے مطابق رکھے ظاہری زندگی شریعت کے مطابق رکھے مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو جس کا کردار شریعت کے مطابق ہو جس کی گفتار شریعت کے مطابق ہو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمہارا نام کیا ہے آدمی گفتگو سن کر سمجھ جائے یہ مسلمان کی اولاد ہے آدمی کردار دیکھ کر کہہ دے یہ مسلمان کی اولاد ہے آدمی دور سے دیکھ کر پہچان لے یہ نبی کا سچا پکا غلام ہے اس کا نام مسلمان ہے لیکن آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ دنیا بولو مزاں کرا رہی ہے آج بھی تم عزت پاسکتے ہو شرط یہ ہے اپنی مسجدوں کو آباد رکھو شراب جوا ستہ سے بچھو چوری ڈکائٹی سے بچھو کھاؤ تو حلال کھاؤ کماؤ تو حلال کماؤ حرام سے بچھو ایک بات یاد رکھو حرام پیسہ اگر آپ نے ادھر دیکھئے عربوں کما لیا مگر برکت نہیں ہوگی بی بی ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی کہ ایک مہینے میں ایک کروڑ خرچوں ہو سکتا ہے آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ ایک کروڑ ایک مہینے میں خرچ ہو سکتا ہے اللہ نے حلال میں برکتیں دی ہے اور حرام میں کوئی برکت نہیں ہے تو کماؤ تو حلال کماؤ حرام سے بچھو جہاں رہو مسلمان بن کر رہو نماز کی پابندی کرو اللہ کا خوف رکھو اور کوئی غلطی ہو جائے تو اکڑ کے مت رہو توبہ کرو توبہ اللہ سے معافی مانگو اللہ غفور الرحیم ہے تمہارے گناہ بخش دے گا آج آپ میری پوری تقریر سنیے اجازت ہے تو میں آپ کو پہلے حدیث سناوں اور جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں کوئی اٹھک بے ٹھک نہ کرے گا میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے کون گھٹکا کھا رہا ہے کون تمباکو کھا رہا ہے اگر آپ کھا رہے تو چپ 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 کھائیے اگر گھٹکا کھا رہے تو چپ چپ کھائیے عزت سے بیٹھئے جلسے میں آئیے تو جلسے کی قدر کیجئے ہمارے جناب اقبال صاحب نے اور جناب ناظر صاحب نے یہ اپنے بچوں کا بولا باپ بیٹے نے مل کر کے اپنے بچوں کا اپنے پوتے کا اقیقہ کروایا ہے اقیقہ کرنا سنت ہے آپ اس محفی البابرکت میں تشریف فرما ہے بلکل عدب سے بیٹھے اجازت دے تو میں آپ کو حدیث سنا ہوں بہت شاندار حدیث سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر گیارہ کی حدیث سنو انا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحنو اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم از طلع علینا رجل شدید و بیاز سیاب شدید و سواد شار لا یرا علیہ اثر السفر ولا یارفہ من نا احد حتی جلسہ الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسنا دار رکبتی ہے لا رکبتی و بازا کفی ہے لا فخزی قال یا محمد اخبرنی اری الاسلام قال الاسلام ان تشہدہ اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و تقیم الصلاة و توتی الزکاة و تسوم رمزان و تحج البیت ان استطاعت ایلیہ سبیلا قال صدقتا فاجبنا لہو یسلوہو و یصدقوہو قال فاخبرنی انیل ایمان قال الیمان و ان تومن باللہ و ملائکتہی و کتبہی و رسولہی والیوم الاخیر و تومن بالقدر خیرہی و شرہی قال صدقتا قال فاخبرنی انیل احسان قال انتا عبداللہ کنکا تراہو فا ان لم تكن تراہو فا انہو یراگ قال فاخبرنی انیسا قال مل مسئول انہا بیالم من السائل قال فاخبرنی ان اماراتها قال انتا لدل امتو ربتها و انتا الہفاة الوراة لعالتا ریاہ الشائی یا تطاولون فی البنیان سم من طلقا قال فلبستو ملیا قال یا امر اتدری من السائل قل تو اللہ و رسولہ عالم قال علیہ السلام فا انہو جبریلو اتاکم یعلموکم دینکم زور سے بول دو سبحان اللہ اجازت ہے جب بولو اجازت ہے میں نے لمبی حدیث سنا دی لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے اور بولو تھکے تو نہیں ادھر دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف غلام ربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں لوگ جناب عظمت صاحب کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ شمیر فائدی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا شہرہ ادھر پھیر کے دیکھئے کان میری طرف رہے کان میری طرف رہے چہرہ بولیے ان لوگوں کی طرف تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بولو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے بابو میں نے مشکا شریف کی پہلی حدیث ادھر دیکھئے جو کچھ لمبی ہے میں نے آپ کو سنا دیا بہت شاندار مطلب ہے مطلب سنیے ادھر دیکھئے حضرت عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کیا کر رہے تھے زور سے بولو ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں زور سے بولو ادھر دیکھئے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں زور سے بولو بیٹھے ہوئے تھے اچانک اچانک ایک بڑا خوبصورت نوجوان سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے کالے کالے ادھر دیکھئے گیسو کالی کالی ظلفیں اور بڑا حسین بڑا خوبصورت نوجوان نبی کی بارگاہ میں آیا حضرت عمر کہتے ہیں وہ اتنا حسین خوبصورت تھا سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے اتنا شاندار باروک تھا لمبا چوڑا نوجوان بڑا خوبصورت نوجوان آیا اور نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا لیکن بیٹھنے کا انداز دیکھئے ادھر دیکھئے اپنے دونوں گھوٹنوں کو نبی کے دونوں گھوٹنوں سے ملا دیا زور سے بولو اپنے دونوں گھوٹنوں کو نبی کے دونوں گھوٹنوں سے ملا دیا یعنی نبی کے گھوٹنوں سے سٹھا دیا اور سٹھانے کے بعد جیسے اپنے لوگ اتہیات میں بیٹھتے ہیں اسی انداز میں اپنا ہاتھ زانو پر رکھ کر بیٹھ گیا حضرت عمر کہتے ہیں وہ ایسا نوجوان تھا کہ نہ تو مکہ کا معلوم ہوتا تھا نہ مدینہ کا معلوم ہوتا تھا وہاں پر صحابہ موجود تھے اگر وہ مکہ کا ہوتا تو مکہ والے ضرور ان کو پہچان لیتے اگر مدینہ کا ہوتا تو مدینہ والے ان کو ضرور پہچان لیتے کوئی ان کو پہچان نہیں سکا نبی کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھ گیا اور بیٹھنے کا انداز دیکھا آپ نے اپنے دونوں گھوٹنوں کو نبی کے دونوں گھوٹنوں سے ملا کر جیسے اپنے لوگ اتہیات میں بیٹھتے ہیں اسی انداز میں وہ بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد نبی سے پوچھنے لگا ادھر دیکھئے نبی سے پانس سوال کیا کیسے سوال زور سے بولو نبی سے پانس سوال کیا دھیان سے سوڑیے گا پہلا سوال کیا اے اللہ کے نبی اسلام کس کو کہتے ہیں اسلام کس کو کہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے اسلام کیا چیز ہے تو نبی نے جواب دیا علی اسلام انتشہدہ اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ وطقیم الصلاح وطوطی السکین وطسوم رمزان وطہ جل بیت انستطا تیلیہ سبیلا نبی نے ارشاد فرمایا اسلام کہتے ہیں کہ تم زبان سے کلمے کا اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے نمبر پر پنج وقتہ نماز پڑھا کرو رمزان کا روزہ رکھا کرو زکاة دیا کرو اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے استطاعت دی ہے مالدار بنایا ہے تو خانہ کعبہ کا حج بھی کیا کرو ادھر دیکھئے جیسے نبی نے اتنا کہا وہ نوجوان کیا کہتا ہے جانتے ہیں ادھر دیکھئے وہ نوجوان کہتا اے نبی آپ نے صحیح کہا کیا کہا اے نبی آپ نے سچ فرمایا صحیح فرمایا گھر سے سنیے جب اس نے جیسے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ ہم لوگوں کو پریشان کر ڈالا اے اللہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب ملنے پر جواب کی تائید کر رہا ہے سوال سے تو پتا چلتا ہے معلوم نہیں ہے مگر جب تائید کر رہا ہے تو لگتا ہے اسے سب پہلے سے معلوم ہے اس کے جواہ اس کی تائید نے صحابہ کو پریشان کر دیا لیکن صحابہ عدب سے بیٹھے رہے اب سنیے اس نے دوسرے نمبر پر سوال کیا اے اللہ کے نبی ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ ایمان والوں کو معلوم ہو جائے ایمان کیا چیز ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا نبی نے ارشاد فرمایا ایمان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لکھو اس کے رسولوں پر ایمان لکھو اس کی کتابوں پر ایمان لکھو فرشتوں پر ایمان لکھو قیامت پر ایمان لکھو اور تم لوگ اپنے اچھی بری تقدیر پر ایمان لکھو اس کا نام ایمان ایمان ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے سجدہ کیسے کیا جائے اے اللہ کے نبی جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو خیال بہگتا ہے دماغ ادھر ادھر بھاگتا ہے خیال بڑھتا ہے نماز پڑھے تو کس طرح پڑھے کیسے پڑھے تو گھوڑ سے سنیے نبی نے تیسرے سوال کا جواب دیا کیا جواب دیا جواب سنیے اور آپ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھئے نبی نے ارشاد فرمایا ان تیمود اللہ کہنک تراہو فیلم تکن تراہو فیئنہو یراگ نبی نے ارشاد فرمایا اے نمازی اے نمازی جب تم نماز پڑھا کرو تو اتنا خیال رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ خیال پیدا نہ ہو یہ بات پیدا نہ ہو یہ تصور پیدا نہ ہو تو اتنا ضرور خیال لکھنا کہ چلو چلو میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں مگر خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے اگر کسی نے نماز میں یہ خیال کیا تو کبھی دماغ نہیں بٹے گا آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں خیال امریکہ میں ارزور سب آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں خیال جاپان میں گھومتا ہے نماز ادھر دیکھئے تیسرا سوال کیا گیا نماز کیسے پڑھے کہ دماغ خیال نماز میں حاضر رہے نماز سے ادھر ادھر نہ بٹے تو نبی نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھا کرو تو اتنا خیال لکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ خیال پیدا نہ ہو یہ تصور پیدا نہ ہو یہ بات پیدا نہ ہو تو اتنا ضرور خیال لکھنا کہ چلو چلو میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے کیس سوال ہوئے زور سے بولو بولو کیس سوال ہوئے جلدی بیٹھو اے بابو چینل والے ادھر دیکھئے چینل والے مت پوچھئے جناب ہمارے بچوں چینل میں ادھر دیکھو آپ لوگ خطرناک چیز کو زیادہ فائل آتے ہو اے زور سے بولو جو خطرے والی چیز ہوتی ہے خطرے کی گھنٹی آپ ہی لوگ بجواتے ہیں اس لیے کچھ دینوں کے بعد تو میں چینل والوں پر پابندی لگانے والا ہوں ادھر دیکھئے اس لیے کہ آپ لوگ پوری تقریر نہیں بلکہ بولیے تھوڑا سا کٹ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں زبان تو ہے پھسل جاتی ہے اے زور سے بولو جوش میں آدمی کبھی کبھی زبان پھسل جاتی ہے میری طرف دیکھئے ادھر دیکھئے کہے سوال ہو گئے زور سے بولو تین چوتھا سوال اس نے نبی سے کیا کیا ادھر دیکھئے ایک تو آخری وقت ہے اور آپ لوگ اگر اسے کریں گے تو دل بٹے گا اور بولیے اجازت ہے ماشاءاللہ یہ لوگ ذمہ دار آدمی ہیں اجازت ہے ادھر دیکھئے سوال کرنے والے ادھر دیکھئے سوال کرنے والے نے نبی سے پانچ سوال کیا کہے سوال کر چکے زور سے بولو تین اب چوتھا سوال کیا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی کیا پوچھا زور سے بولو اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی کس مہینے میں آئے گی کس سال میں آئے گی کس دن میں آئے گی یہ پوچھنے کا مقصد تھا اسی لیے نبی نے ان کا جواب کیا دیا جواب سنیے پوچھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی تو نبی نے جواب دیا مل مسئول عنہ بی آلم من السائل نبی نے ارشاد فرمایا اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مسئول سائل سے زیادہ خبردار نہیں کیا مطلب مطلب یہ ہے اے پوچھنے والے تم خود ہی زیادہ جانتے ہو کیوں پوچھ رہے ہو کیا کہا تم خود ہی زیادہ جانتے ہو کیوں پوچھ رہے ہو ادھر دیکھئے اس کا مطلب پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے کوئی امریکہ لندن کا نہیں وہ کہاں کا تھا آخری میں پتا چلے گا کیسے سوال کیا زور سے بولو چار تو نبی نے کیا جواب دیا زور سے بولو نبی نے کیا جواب دیا چوتھے سوال کا جواب دیا اے پوچھنے والے مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا یعنی تم تو خود زیادہ جانتے ہو کیوں پوچھ رہے ہو حضرات یہ چار سوال ہو گئے اب پانچوہ آخری سن لیجئے آخری انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر قیامت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کچھ نشانیاں بتا دیجئے کچھ پہچان بتا دیجئے تاکہ ہم اسے دیکھ کر اندازہ لگا لے قیامت قریب آگئی ہے تو نبی نے جواب دیا نبی نے جواب دیا انہوں نے پانچوہ سوال کیا اے اللہ کے نبی قیامت کی کچھ نشانی بتا دیجئے تو نبی نے جواب دیا کہ جب تم دیکھو گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے جس وقت تم دیکھو گے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور ننگے پاؤں چلنے والے لوگ بکری چرواہے لوگ بھائیس چرانے والے لوگ ننگے پاؤں چلنے والے لوگ بکری چرواہے لوگ جب حکومت کرنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آگئی ہے ادھر دیکھئے کئے سوال کیا زور سے بولو پانچ سوال کرنے کے بعد وہ چپ چاپ اٹھا چلا گیا جب چلا گیا ادھر دیکھئے وہ نوجوان جب چلا گیا تو نبی نے پوچھا اے عمر جانتے ہو وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا ان کا نام کیا تھا حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نہ تو وہ مکہ کے تھے نہ تو وہ مدینہ کے تھے ورنہ ہم میں سے ان کو ضرور کوئی نہ کوئی پہچان لیتا یہ اللہ کے رسول وہ کہاں کے تھے اتنے حسین اتنے خوبصورت کہ آج تک میں نے اپنی نظروں سے اتنا حسین نہ تو مکہ میں کہیں دیکھا نہ مدینہ میں کہیں دیکھا اتنا سننا تھا نبی نے فرمایا وہ اللہ کے پیارے فرشتے انسان کی شکل میں حضرت جبریل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا رہے تھے مجھ سے پوچھ رہے تھے پوچھنے کا مقصد کیا تھا سن لو پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بتانے کی چیز ہے اسلام بتانے کی چیز ہے تم اسلام کے بارے میں پوچھتے رہنا ایمان بتانے کی چیز ہے ایمان کے بارے میں پوچھتے رہنا نماز بتانے کی چیز ہے نماز کے بارے میں پوچھتے رہنا مگر قیامت بتانے کی چیز نہیں ہے اس لیے اے بیٹھنے والے لوگ کان کھول کر سن لو کبھی اپنے نبی سے قیامت کے بارے میں مت پوچھنا ہے کیونکہ قیامت بتانے کی چیز نہیں چھوپانے کی چیز ہے قیامت رازِ الہی کا نام ہے قیامت سرِ الہی کا نام ہے اور پیغمبر کا کام اللہ کے راز کو کھولنا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کا کام اللہ کے راز کو چھوپانا ہے زور سے بولو اللہ کے راز کو چھوپانا ہے تو اسلام پوچھنے کی چیز ہے پوچھتے رہنا ایمان پوچھنے کی چیز ہے پوچھتے رہنا نماز پوچھنے کی چیز ہے پوچھتے رہنا اور ادھر دیکھو قیامت کی نشانیاں پوچھنے کی چیز ہے پوچھتے رہنا مگر قیامت کے بارے میں مت پوچھنا کیونکہ قیامت رازِ الٰہی کا نام ہے قیامت سرِ الٰہی کا نام ہے قیامت اللہ کے بھید کا نام ہے اور نبی کا کام اللہ کے بھید کو راز کو کھولنا نہیں بلکہ چھپانا ہے ابھی آپ نے ایک حدیث سن لیا اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں ارے بولو اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو سناوں گا ورنہ اپنی تقریر کو ازاں دیکھئے زیادہ سے زیادہ دیر بجے کے اندر اندر اپنی تقریر کو سمیٹوں گا اجازت ہے اگر اجازت ہے تو بہت شاندار ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے ارے بولو تھکے تو نہیں زور سے بولو تھکے تو نہیں ادھر دیکھو موضوع کی کمی نہیں ہے آپ جس موضوع پر کہو اسی موضوع پر تقریر ہوگی لیکن ادھر دیکھئے آج میں نے سوچا تھا کہ میراز شریف کے موضوع پر تقریر کروں لیکن دیکھا کہ آپ کا نقشہ بدلا ہے تو میں نے بھی اپنی تقریر کا نقشہ بدل دیا اب میں آپ کو دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد اول باب القبائر صفحہ نمبر سترہ کی حدیث سنو اللہ اللہ ان ابی حریرتا رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنب السب الموبقات قیل وما هنہ یا رسول اللہ فقال الشرق باللہ والسحر وعقل الربا وعقل مال الیتیم وقتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق وطولیہ مذہب وقضف المحسنات نبی نے ارشاد فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ضرور بچا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی تمہیں برباد کر دیں گی تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی صحابہ نے عرض کیا وہ ساتھ چیزیں کیا ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سیکھانا تیسرا نمبر کسی غریب مسلمان کی مدد نہ کرنا ان کی غربت کی وجہ سے ان کے پیسے سے رشوت کھانا چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کے مال پر زمین جائدات پر ناجائز قبضہ کر لینا پانچوہ نمبر کسی کا ناہ خون بہانا چھٹوہ نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹ دکھا کر بھاگنا سانتوہ نمبر پاک دامن مردیا عورت پر جھوٹا الزام لگانا یہ ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی تمہیں برباد کر دیں گی اس لیے شرک سے توبہ کرو جوا سے توبہ کرو جادو سے توبہ کرو سودخوری سے توبہ کرو نہ حق مدر کرنے سے توبہ کرو نہ خون بہانے سے توبہ کرو کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے توبہ کرو بخصو انہ سے توبہ کرو غیبت چغل خوری سے توبہ کرو اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے اس کی رحمت کا دربازہ ہر وقت کھلا ہے اگر بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کردے گا ادھر دیکھئے توبہ کان پکڑ کے توبہ توبہ نہیں ہے اے بابو لوگ پندرہ بیس منٹ اور برداشت کرو سئی سے بیٹھو پندرہ بیس منٹ اور برداشت کرو ادھر دیکھئے کان پکڑ کے توبہ توبہ نہیں توبہ کا مطلب گناہوں پہ شرمندہ ہونا گناہوں پہ آنسو بہانہ اللہ سے یہ وعدہ کرنا اے اللہ آنسو میں شراب نہیں پیوں گا اے اللہ اب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا میں توبہ کرتا ہوں آنسو میں نماز کی پابندی کروں گا اے اللہ اب تک میں پروسیوں کو پریشان کرتا تھا آنسو میں توبہ کرتا ہوں اپنے پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا یہ اللہ اب تک میں سود اور رشوت کھاتا تھا آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں سود اور رشوت نہیں کھاؤں گا یہ ہے توبہ دل سے توبہ اللہ کی بارگاہ میں رونا گرگرانا معافی مانگنا حدیث میں ہے توبہ شرمندہ ہونا ہے گناہوں پہ رونا ہے گناہوں پہ آسو مہان ہے اللہ سے آہد کرنا ہے یہ اللہ آج سے میں گناہ اور پاپ نہیں کروں گا ایک بات اور سنتے چلئے ایک ہے گناہ کرنا زور سے بولو ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا ڈنکہ بجانا ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا زور سے بولو ڈنکہ بجانا یعنی گناہ کا پرچار کرنا اعلان کرنا جانتے ہیں گناہ کرنا تو گناہ ہے لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کا پرچار کرے گناہوں کا ڈنکہ بجائے اے چینل والے بچوں کان کھول کر سن لو گناہ کرنا تو گناہ ہی لیکن گناہ کا پرچار کرنا گناہ کو شیئر کرنا گناہ کا ڈنکہ بجانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے گناہ پر پردہ ڈالنا ضروری ہے گناہوں کو چھپانا ضروری ہے گناہ کا ڈنکہ بجانا گناہ کا اعلان کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ کا فرض ہے پردہ ڈالو یہ نہیں کہ چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر کے اس کو خوب شیئر کرو تاکہ جو لوگ گواہ نہیں تھے وہ سب اس کے گناہ پر گواہ بن جائے تو گناہ کرنا گناہ اور گناہ کا ڈنکہ بجانا گناہ کو شیئر کرنا گناہ کا پرچار کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے اے ہمارے بچوں آپ سے بھی گزارش ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مو دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مجرم کو